نمشکار دیویوں اور سجنوں میرا نام ہے مکل دیو رکشپتی آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ٹیمز ٹی وی اور آپ سب لوگوں کا سواگت ہے ہیماچل کی بات وے ہیماچل کی بات ہمارا مورننگ بولٹن جس میں ہم لوگ یہاں پر آپ لوگوں کو جانکاری دیتے ہیں ہیماچل پردیش میں چل رہی سبی گتی ویڈیو کے بارے میں ہیماچل پردیش میں کیا ہی سمیں پر چل رہا ہے کون سی ایسی چیز ہے جو آپ لوگوں کے لئے جاننا محتپون ہے وہ سب چیزوں کو ہ آنے کا پریاس کرتے ہیں ہیماچل کی ان گتی ویڈیو کے بارے میں جو آپ لوگوں کے لئے روز مرہ کے جیون میں محتپون ہے تو آپ سبی لوگوں سے جڑنے کا آگرہ ہے جڑیے اور اس ٹریم کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ کے مادیم سے لگاتار جڑے آپ سبی لوگوں کو بتائیں گے کہ ہیماچل پردیش میں کیا ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے کیا ہو رہا ہے اور کیا آگے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیں کہ ہیماچل پردیش کے صوبے کے مکھ منتری جائرام تھاکور آج واپس پہنچنے والے ہیماچل پردیش میں اور اسی کے ساتھ جیسے جیسے بجٹ ستر نزدیک آتا جا رہا ہے جتنے بھی ہمارے جو سنگٹن ہیں جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں وہ سبھی لوگ یہاں پر اپنے لیے اور اپنے جس طرح کے کام وہ کر رہے ہیں ان سب کے لیے وہ یہاں پر آندولن کے راستہ بھی اکتیار کر رہے ہیں اور سرکاروں سے سرکار سے مانگے منوانے کے لیے جو بن پائے وہ کر رہے ہیں آپ سبھی لوگوں سے بہت زیاد یہاں پر بہت سی چیزیں یہاں پر ساجہ کرنی ہے تو آپ سبھی لوگ جو جڑے ہیں جتنا زیادہ ہو سکے اس ٹریم کو شیئر کریں کمنٹ کے مادم سے اپنی پرتکریہ اوشے دیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سبھی لوگوں سے انورود یہ بھی رہے گا کہ آپ لائک کے بٹن کو لگا تار دباتے رہے جتنا زیادہ آپ کریں وہ تنا زیادہ صحیح رہے گا ہمارے پردیش کی بات کریں اور اس سے پہلے ہمارے پردیش کی بات کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اب جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ یہاں پر پہلے ہمارے بیچ میں جو بچے ہیں وہ جب یہاں پر بیٹھا کرتے ہیں جو جب یہاں پر جو بچے ہمارے بیچ میں جب کسی وہیکل وغیرہ میں بیٹھا کرتے ہیں تو بچوں کے لیے ہم لوگوں کے لیے کوئی ہلمٹ وغیرہ کا پرابدھان ہمارے پردیش یا پورے بھارت میں کہیں نہیں ہے لیکن اب ایک ادھی سوچنا کیندری منترالے دوارہ یہاں پر جاری کر دی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بچے جو ہے وہ ہلمٹ پہنیں گے جو چار سال کے نیچے کا بچہ ہے اگر وہ یہاں پر بیٹھے گا کسی جگہ پر ہمارے بیچ میں جو ٹو ویلر ہے اس میں بیٹھے گا تو اسے ہلمٹ پہننا ضروری یہاں پر رہے گا تو اس ادھی سوچنا کے بارے میں بھی آپ کو بتا رہیتے ہیں وہ ادھی سوچنا کیا ہے کیونکہ بہت مطپون ہے بہت سے لوگوں کے بہت سے بچے ہوتے ہیں اور جو یہ بچے ہیں وہ بائکس پہ جاتے ہی ہیں آپ سب لوگوں کمنٹ لے لیتے ہیں کلدیب جی گونڈ مورننگ پون گوتم جی دھنے بہت بھائی آپ کا سیمہ رانہ جی رام رام جی آپ سفی لوگ بھی بتائیے گا کہ بھائی یہ اچھا ہے کی نہیں ہے اور اس ٹریم کو لگاتار شیئر بھی کرتے رہی ہے اور لائک کمنٹ لگاتار دباتے رہے آپ لوگوں سے بہت انرود رہتا ہے کیونکہ تیار کر کے آتے ہیں آپ کے لئے بلٹن اور اگر آپ لوگوں تک پہنچے ہی نہیں تو فائدہ کیا ایسے بلٹن کا گونڈ مورننگ ہے رگزن جی پون جی دھنے بہت آپ کا پون جی آپ پہ obsessed ہو گئے ہیں دھاڑی سے تو آپ لوگوں کو بتا دے جو چار سال کے بچے ان کے لئے سرکار نے ادھی سوچنا ایک جاری کی ہے کہ یہاں پر ادھی سوچنا یہ ہے کہ ان کو بچوں کو safety harness اور crash helmet یہاں پر پہننے کی ضرورت رہے گی تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں وہ ان کو پہننے کی ضرورت رہے گی انہوں نے کیندری موٹر واہن کانون کے شودن یہاں پر ہوا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بدوار کو ان نیوموں کی ادھی سوچنا بھی جاری ہو چکی ہے تو یعنی کی جو لوگ ہیں ان کے لئے ادھی سوچنا بھی جاری ہو چکی ہے بچوں کے لئے safety harness پہننا ہے اور اس کے لئے یہ کہا گیا ہے کہ واہن پر یدی کوئی بچہ ہو تو اس کی گتی سیما 40 کلومیٹر گھنٹہ تیہ کی گئی ہے دو تین چیزیں سمجھ لیجئے پہلے تو بچوں کو ایک helmet پہننا پڑے گا دوسرا ان کو crash ایک harness ہوت چیزوں کے پاس دیکھاؤں گا بچوں کو باندھ کے رکھنے کی چیز ہوتی ہے چار سال سے چھوٹے بچے کو helmet بھی پہنے پڑے گا harness بھی پہنے پڑے گی اور اگر چار سال سے بچہ آپ کے پاس ہے چار سال سے چھوٹا بچہ آپ کے پاس ہے تو آپ کو وہاں پر اس کو اس کے ساتھ چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے زیادہ نہیں جا سکتے آپ اس سے کم کم میں ہی رہ سکتے ہیں مہتر پونڈ جانکاری ہے stream کو شیئر کیجئے گا good morning جی سبھی کو شنکرداز جی کشور جی تجندر جی آدرش بھائی اوم پرکاش جی good morning جی stream ضرور شیئر کیجئے لائک کے بٹن کو لگاتار دباتے رہے آپ سبھی لوگوں سے نرو دیے رہے گا تو بچے کے لیے اب یہ rule لاغو ہو گئے ہیں لیکن لاغو نہیں ہوئے ہیں عدی سوچنا اس کی چاری ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لکھا گیا ہے کہ اگر چالیس کلومیٹر سے اوپر اور بچے کے پاس helmet یا harness نہیں ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہزار روپے کا جرمانہ آپ کو ہو سکتا ہے اور تین مہینے کے لیے driving license کو رد کیا جا سکتا ہے پندرہ فیبرری کو یہ عدی سوچنا آئی ہے اور اس میں motor وحان قانون کے دھارہ 139 کے تحت سنشودن کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے ایک ورش کے بعد لاغو ہوگی یعنی کہ پرکاشن کے ایک ورش کے بعد یہ لاغو ہوگی تو بچوں کی safety اور security کے لیے تو بہت بڑیا یہ چیز سیم ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بڑیا چیز ہے بچوں کے لیے بہت بڑیا رہے گا کیونکہ بچوں کی safety اور security ہم لوگوں کو یہاں پر جتنا ہو سکے اتنی سنشت کرنے چاہیے تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو رول یہاں پر سرکار دوارہ یہ جو قانون یہاں پر سرکار دوارہ نکالا گیا ہے کہ یہ صحیح ہے کیا اس سے بچوں کی security میں اور اضافہ ہوگا کمنٹس کے بعد ہم سے ضرور بتائیں لائک کیجئے اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے میں لگاتار آپ کو کہہ رہا ہوں جتنا زیادہ ہو سکے لگاتار لائک کیا کرے آپ بھی رام رام جی گوڈ مارنگ ہے جی سب کو گوڈ مارنگ ہے جی اس کے ساتھ ساتھ اب اگلی خبر کی اور بھی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی ادھی بات کریں تو بچوں سے ہی بات شروع کرتے ہیں آج ہمارے بیچ میں جو سکول ہے وہ کھل جائیں گے جو ہمارے ونٹر کلوزنگ سکول ہیں وہ بھی ہمارے بیچ میں کھل جائیں گے گوڈ مارنگ ہے جی سب کو رام رام جی چمیل جی پانسٹا جی اس کے بعد ابھے جی سنیل اتا جی سنتوشی جی تو آپ کو بتا دیں کہ بچوں کے لئے فیس ماسک اس میں انیوارے ہیں پراتنا سبا کھیل کود وغیرہ ایسا کچھ نہیں ہونا میڈے میل پر یہاں پر روک لگی رہی گی اور اس کے لئے ہری جنڈی کا انتظار کیا جا رہا ہے سرکار کیا اگر سرکار ہری جنڈی دیتی ہے تو بچوں کو یہاں پر میڈے میل بھی سرف کیا جا سکتا ہے لیکن فیلال کے لئے ایسا لگ نہیں رہا کہ سرکار اس طرح سے کوئی جو ابھی اتنی جلدی یہ کرے گی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شکشبی بھاگ نے خانسی زکام بخار اور اس طرح کے لکشن والے بچوں کو سکول نہ آنے کی اپیل کیا ہے اور پرنسپلوں کو بھی ایک نردیش جاری کر دیا ہے ہے کہ سکولوں میں الگ سے کمرہ رکھا جائے جہاں پر ان لکشنگ والے ودیارتے کو بٹھائے جا سکے اگر وہ سکول آتے ہیں تو ایسے بچوں کو وہاں پر بٹھانے کے لئے بات یہاں پر ہوئی ہے تو امید کرتے ہیں کیونکہ سنکرمنٹ دیزی سے فیل سکتا ہے تو اور ان کی بھی بات یہاں پر رہے گی کہ اب کیا کرنا ہے یہاں پر ان کو بھی بچانا یہاں پر ضروری ہے بچوں کو پڑھنا ضروری ہے اسی دوران ابھی جو دیکھئے جو بچے آئیں گے گریشم سکول کے نون بورڈ کچھاؤں کے پہلے ریویزن کی سلیبس سلیبس کی ریویزن کروائی جائے گی اور چودہ سے تیس ماس تک نون بورڈ کچھاؤں کے پرکشائیں سکول میں ہی ہوں گی ان سکولوں میں پہلی دوسری چوتھی چھٹی اور ساتھوں کچھا کے پرکشائیں ہونی ہیں تو یہ ساری چیزیں ابھی ہمارے بیچ میں سامنے آ رہی ہے چھبیس جنویر تک سکول بنت ہے اگر آپ کو یاد ہو اس کے بعد اس کو ایکسٹینٹ کیا گیا اور اب جو ہے ہمارے بیچ میں سکول پونتا کھول جائیں گے آپ لوگ کمنٹس لے لیتے ہیں آہ روشن جی گوڈ مارننگ امیر جی گوڈ مارننگ بہت صحیح فیصلہ ہے جے یہ ہیمارچل سرکار ہے پینتیسو سے نو ہزار اس کے ہیمارچل پردیش بنے پورشن سے ہماری کوئی فائدہ ملے گا جے کورپریشن کے لیے تو یہاں پر پینشنرز کے لیے جو آپ پینشنرز والی سکیم کی بات کر رہے ہیں نا کرشن چوہان جی تو پہلے اس کے بارے میں آپ یہاں پر کمنٹسے تھوڑا وہ بتا دیجئے گوڈ مارننگ نیل امدن جی آپ سبھی لوگ جو یہاں پر جڑے ہیں سٹریم کو ضرور شیئر کیجئے جتنا زیادہ ہو سکے لائک کا بٹن لگاتا دباتے رہے اور کمنٹ بھی ضرور کریں اس کے ساتھ جیسے کہ ہم نے آپ کو کلپرسوں بھی بتایا تھے کہ ڈاکٹروں کی ہرتال ہمارے بیچ میں یہاں پر ہو سکتی ماشل پردیش کے سبھی ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان پی اے کو لے کر اور انے کئی مانگوں کو لے کر یہاں پر تھوڑا سا مکھر ہو گئے تھے اور اس سے یہ ہمارے بیچ میں ایک بات اٹھ کے آ رہی تھی کہ جو ان کی ہرتال ہے وہ یہاں پر ہو سکتی ہے اور سترہ تاریخ کو ہرتال تو نہیں سموہک افکاش یہاں پر وہ سبھی لے ہی سکتے ہیں تو وہ سترہ تاریخ کو انہوں نے اس کا جوتی تھی ہموں مکرر کی تھی سترہ تاریخ کو ہم سبھی سموہک افکاش پر جائیں گے لیکن وہ سموہک افکاش اب ٹلتا ہوا دکھ رہا ہے یعنی کہ جو سواستے سیوائے ہیں وہ نہیں چرمر آئیں گی ایسا لگ رہا ہے اور اس کا بھی کارن آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سرکار نے ان کو بات کرنے کے لئے بلایا ہے اور اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل آپ کو دے دیتے ہیں کی کیا وہ بات کرنے کے لئے سرکار نے بلایا اور کس طرح سے یہ بات ہو رہی ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کمنٹس کے مادم سے لگاتار جڑے رہے اور لائک کا بٹن لگاتار دباتے رہے ویسے بار بار بول کے مجھے بھی صحیح نہیں لگتا لیکن پلیز ایسا کیا کرا کریں تاکہ مجھے بھی لگے کہ کوئی لوگ یہاں پر جڑے ہوئے ہیں اور کمنٹس میں اپنی پرتیقریہ ہے ضرور دیا کریں تاکہ پتہ لگے کہ آپ لوگوں کو کیونکہ ایک سمواد کرنا زیادہ ضروری ہے ایک طرف سے میں بولتا رہا ہوں بھاشا نہیں دیتا رہا ہوں تو ایک طرح سے پھر وہ تو نتاؤں کی ریلی میں جانے والی بات ہو گئی تو بہران اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ لوگوں کو یہاں پر بتانا چاہیں گے کہ جو پنجاب کی ترج پر وہ مول ویتن اور NPA کی مانگ کر رہے ہیں پہلے پچیس پرتیشت NPA ہوتا تھا یعنی نون پرفارمنگ پریکٹیس نون پریکٹیسنگ اللاؤنس جو ہوتا تھا وہ پچیس پرتیشت سے سرکار نے بھی اس پرتیشت کر دیا تھا لگاتار اس پہ روش یہاں پر لوگوں کا بنا ہوا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو پنجاب کی ترج پر مول ویتن کی بھی وہ بات کر رہے تھے تو سات دنوں سے یہاں پر جو ایک ہرتال چل رہی ہے جو پینڈ ڈاؤن ہرتال ہے اس کی بات کریں تو آج شکروار کو صبح دس بجے میڈیکل افسر ایسوشیشن کے پتہ دکاریوں کے ساتھ یہاں پر پردیش سرکار نے بیٹھک بلائی ہے ارے بالکل ہی کم ہو گئے آپ لوگ تو تو یہ جو بیٹھک ہے اس میں اب یہی مانگوں کو لے کر آگے کی اور وہ بڑھیں گے کہ بھئی ہماری یہ یہ مانگے ہے اسے سرکار پورا کریں تو زیادہ صحیح رہے گا اور جو اس کے لئے کیا ہے کہ ایسوشیشن کا یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ انہیں سرکار سے کچھ اچھا رسپونس ملا تو اپنے وہ ہرتال کو ختم کر دیں گے اگر نہیں ملا تو نہیں جی ہرتال ختم نہیں ہوگی اور یہاں پر جو سولہ فیبرری کو پدہ دکاریوں کی بیٹھک ہوئی ہے اور اس میں ڈاکٹرز کی مانگ پر چرچہ کی گئی یعنی کہ آج سے یہ جو ہمارے بیچ میں سموئی کفکاش ہونا ہے اس کے پہلے یہاں پر بلائے گیا آپ دیکھتے ہیں کیا وہاں پر ڈاکٹرز ایسوشیشن کی بات میں رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی ڈاکٹرز ایسوشیشن کی بات کے ساتھ ہی این ایچ ایم کرمچاریوں کی مانگوں کو لے کر بھی یہاں پر کمیٹی ہے گٹھت کی گئی ہے اور این ایچ ایم ڈاکٹروں اور کرمچاریوں کی مانگ کو لے کر جو کمیٹی گٹھت کی گئی ہے اس میں سواستے سچیو این ایچ ایم ندیشک کے علاوہ ایسوشیشن کے ادیکش اور مہا سچیف شامل ہے اس میں ایچ آر پولیسی ریگولر پیسکیل کو لے کر نینے لیے جانے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے انہیچ اپ کرمچاری بھی لگاتار یہاں پر اپنی مانگوں کو لے کر ہمیشہ مکھر رہے ہیں لیکن اور بجٹ جیسے کہ میں پہلے شروعات میں ہی میں نے کہا کہ بجٹ ستر سے پہلے اپنی مانگیں مانگوا لینے کے لیے سبھی لوگ یہاں پر اس سمیے پر اترے ہوئے ہیں کہ ہماری مانگیں مان لی جائے کیونکہ بجٹ ستر سے بہت لوگوں بہت امیدیں ہوتی ہیں آلنکہ ایجنڈا بن چکا ہوتا ہے لیکن ایجنڈا میں ایڈ ہونے کی امید آخری آخری بجٹ ستر کے آخری ستر تک رہتی ہے لوگوں کو تو یہاں پر ان لوگوں کو بھی انہیچ ایم کرمچاری بھی کہہ رہے ہیں ہم کب سے کام کر رہے ہیں اور سرکار ان کو کہا تھی ہم سکیل اوپر بڑھا سکتے اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن دیکھئے امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور ان لوگوں نے بھی سمیے پر وہ امید کا دامن نہیں چھوڑا ہوا ہے آپ سبھی لوگ جو جڑے ہیں سٹریم کو ضرور شیئر کیجئے لائٹ کا بٹن لگاتار دباتے رہے اتنا سا کر دیجئے اگر آپ شیئر نہیں کر سکتے اور کمنٹس کے مادیم سے لگاتار ہمارے ساتھ یہاں پر جڑے رہے اپنے پرتگریہ دیتے رہے یہ تو رہی سواستے ویبستاؤں کی بات سکول سواستے شکشہ دو باتیں ہم نے کر دی ہے اور اس کو چھوڑ چھوڑ کے اب باقی بات کریں تو ہمارے ساتھ اور کیا کیا چیزیں وہ بھی سن لیجئے ہمارے پاس جو اور باقی باتیں ہیں وہ بھی آپ لوگوں تک یہاں پر پہنچانے کا ہمارا پریاست رہے گا شکشکوں کی بات کریں تو وکیشنل شکشکوں نے بھی ستھائی نیتی بنانے کی یہاں پر بات کی ہے اپنے لیے مانگ کی ہے کہ آپ ستھائی نیتی یہاں پر بنائیں آپ لوگوں کے کمنٹس سے پیرا پیرا پورا لکھیں پیرا پولیسی کون سے والی چیز کی پیرا پولیسی پیرا پمپ آپریٹرز کی بات ہو رہی ہے پیرا ٹیچرز کی بات ہو رہی ہے کس کی بات ہو رہی ہے رینا چوہان جی گوڈ مورننگ دھنیواز جی آپ کا بہت بہت دھنیواز سٹریم ضروری شیئر کیجئے گا آؤٹسورس کا مدہ آج کل ڈھیلا پڑ گیا نہیں آؤٹسورس کا مدے کو بھی آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں ابھی وہاں پر بھی اس کے اوپر بھی ہمارے بیچ میں بڑی خبر ہے وکیشنل ٹیچرز جو ہیں جو یہاں پر الگ الگ جگہ پر رکھے گئے ہیں وہ وکیشنل پرشکشنڈ ماہ سنگ نے آؤٹسورس پر کاریت ہزاروں وکیشنل پرشکوں کے لیے ستھائی نیتی بنانے کی مانگ کی ہے تو انہوں نے بھی ستھائی نیتی ان کے لیے بھی مانگ یہاں پر ہوئی ہے کہ ان کے لیے بھی ستھائی نیتی بنائی جائے ہوتا کہا ہے کہ جو وکیشنل ٹیچر ہے ان کو ایک طرح سے درکنار ہی کر دیا جاتا ہے ان کے بارے میں زیادہ سوچا نہیں جا رہا ایسا لگتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلکل ہی میں اگر کہوں اور بعد میں لوگ کہیں نینے جی ہماری تو بات سنتے ہیں اس طرح سے لگتا ہے کہ ان کو بھول جایا کرتے ہیں لوگ جب وکیشنل ٹیچر کی بات آتی ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے بھی اپنے لیے ستھائی نیتی کی مانگ یہاں پر کی ہے دوہزار ستارہ میں شروع کیے گئے اٹھارہ مہا ویدیالوں میں بیچلر آف وکیشنل تین سال کے ڈگری پروفیشنل کورس چلایا جا رہا ہے اور ان ڈگری میں ویبین کشتروں میں روزگار کے افسروں کو بنایا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ستھائی نیتی بنانے میں آؤٹسورس کرمچاریوں کے ساتھ پریوار کو بھی لابانویت ان کے ہوں گے اب چلیے آؤٹسورس کی بات ہو ہی رہی ہے تو آؤٹسورس کی بھی یہاں پر آپ لوگوں کو بات بتانے کا پریاس رکھتے ہیں کوشش کرتے کہ آپ لوگوں کو آؤٹسورس نیتی کے بارے میں بھی بتا دے تو آؤٹسورس میں آپ کو بتا دے کہ ہمارے بیچ میں چالیس ہزار آؤٹسورس کرمچاری ہمانچل پردیش میں ہے اور پچھلے کل وہ شملا کے رام مندر ہال میں یہاں پر پردیش بھر سے آؤٹسورس کرمچاری جڑے تھے اس رام مندر ہال میں جو آؤٹسورس کرمچاری ہمارے بیچ میں جڑے تھے آپ کو جان کہہ رانی ہوگی کہ کافی زیادہ لوگ وہاں پر تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹھوس نیتی اگر سرکار نہیں بناتی آؤٹسورس کو لے کر تو یہاں پر آندولن کیا جائے گا بیٹک کے بعد سنگ کے ادھیکش جو شلندر شرمہ ہے اور ماں سے چیو ہے سروچ جی انہوں نے آؤٹسورس کرمچاریوں کے لئے ٹھوس نیتی بنانے کی لمبی مانگ جو لمبے سمیہ سے مانگے اس کے بارے میں تو بات کی جو نورمل بات ہے انہوں نے یہ کہا کہ آؤٹسورس کرمچاری سوسائیٹی اور کمپنی کے مادیم سے لگے ہیں اور پچھلے اٹھ رہا سال سے سرکار کے ویباغوں میں سیوائے دے رہے ہیں انہیں کلیس تھائی نیتی کو سوچا نہیں جا رہا یہاں کی سوسائیٹی وہ کمپنی ویباغ کے مانگ کے انسار پینل بنا کر ویباغ کے پاس نام بھیجتی ہے اس کے بعد ویباغی کمیٹی انٹریو لے کے آؤٹسورس پر رکھتی ہے اس کے بعد بھی نیومیت نہیں کیا جا رہا تو ان کی بھی یہ مانگ ہے کہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ سب کی مانگ یہ ہی ہے ابھی آؤٹسورس پر ہم پہنچیں اس کے ساتھ ساتھ ہر بار کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو جب بھی میں بتاؤں گا تو کوئی نہ کوئی یہاں پر اور ایڈ ہوتا ہی رہے گا تو وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو یہاں پر پتا چلتی ہی رہیں گی اور ووکیشنلز اور آؤٹسورس کے بعد آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیں کہ جو ہمارے بیچ میں پرانی پینشن بحالی کو لے کر بھی وشش پرستاو یہاں پر رکھنے کی بات ہوئی ہے ہمارے بیچ میں بجھٹ ستر شروع ہو رہا ہے اور اس کو لے کر یہاں پر جو سنیوکت مورچا ہے پینشن ہمارچل پردیش پرانی پینشن بحالی کے لیے بنایا گیا ہے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ مانگ کی ہے کہ ہمارے یہ ایک سپیشل ستر اور ایک سمچائیں گے ایک وشش پرستاو یہاں پر لائے جائے اوپی ایس کے لیے اور اس میں مکھے منتری جہرام ٹھاکورچ انہوں مانگ کی ہے کہ یہ اس پرستاو کو لائے جاتا تو دیش کے انے راجے بھی اس پر عمل کریں گے اور سنیوکت مورچا کے جو یہاں پر ماں منتری ہیں چوہان جی اور راجی کے ورشت و پادیکش ہے امار سنگھ انہوں نے مورچے کے پردیش کو ایک سشکت محیم چلانے کی بات کی ہے تو سرکار کے اوپر پریشر بہت ہے آؤٹسورس کی بات الگ ہے اور آؤٹسورس کی بات الگ ہے اور چیزوں کی بات الگ ہے یہ سبھی لوگ پرانی پینشن بہاری کو لے کر بات تلگ ہے کہ یہاں پر کیا کیا یہاں پر جو سرکار کو بہت ساری چیزیں یہاں پر کرنے کے لئے کہا گیا ہے اور بڑی بات یہ رہتی ہے کہ بڑی بات یہ رہتی ہے کہ سرکار اپنے سائٹ سے پورے پوری کوشش یہ کر رہی ہے کہ بھئی ہاں چلیے یہاں پر لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ یہاں پر کیا جائے اور ان لوگوں کی باتیں سنی جائے لیکن مکھے منتری جائرہ مٹھاکور بھی لگاتار یہ کہہ چکے ہیں کہ ابھی کے لئے سبھی ورگوں کو خوش کرتانا کسی کے لئے بھی سمبب نہیں ہے ہمارے لئے بھی سمبب نہیں ہے آپ کے لئے بھی سمبب نہیں ہے لیکن لوگ ہیں کہ یہاں پر ابھی تک لگاتار اس کے اوپر بات کر رہے ہیں چنیلال جی mtw کا کیا ہوا mtw پر کچھ ایسی بڑی اپ ڈیٹ تو نہیں ہے جو میں آپ کو ایسے بتا پاؤں کی بھی ہاں یہ ہوا ہے اگر ایسے کہانی سننی ہے تو ہاں جی بات چل رہی ہے آگے پہنچ رہے ہیں آہ راج کمار بھائی پرنام بھائی کیسے ہیں آپ مدن جی آنگنواری کے بارے میں آنگنواری کے بارے میں پورا بتا دیجئے سر کوشن کیا ہے کھلنی کب ہیں یا پھر آہ باقی سب چیزوں کے بارے میں بول رہے ہیں آپ کیونکہ آنگنواری کے لئے ابھی تھوڑا اسمنجس یہ تھا کہ بچوں کو کب بلانا ہے وہ والی بات تو ابھی بھی یہاں پر چل رہی ہے اس کے ساتھ چلی اگلے والی چیز اس کے بارے میں آپ لوگوں پہنچتے ہیں تو بجٹ ستر کی بات ہو گئی یہاں پر آج پردیش وشیوی دیالے پی جی ٹی بھرتی کے لئے دستاویزوں کی جانچ بھی یہاں پر آج سے شروع کرے گا چھے پتوں کے لئے گیارہ جنوری کو بھی یہ پرکشہ ہوئی تھی اور بھیارتی کے پریڈام کبھی پتہ نہیں ہے اور پھر بھی وہ لوگوں کے وہ چیزیں آج چیک کریں گے بھئی کیا کیا ہے یہاں پر اس پر بھی آپ کو وزکری جانکاری آپ کو دیں گے اپنے بولٹینز میں اور اسی کے ساتھ جو ہمارے بیچ میں ایک مہتپون خبر اور رہتی ہے جو آپ لوگوں تک میں ابھی پہنچانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہماشل کی لائف لائن کا یہ جانے والی آچار ٹی سی نے اپنے کرمچاریوں کو چالک پری چالک کو پچھپن کروڑ کے بکایا راشی ادا کرنی ہے یہ پچھپن کروڑ پچھلے پینتیس مہینے سے ان کو جو راتری بھتہ نہیں ملا ہے آور ٹائم نہیں ملا ہے وہ ہیں پچھلے پینتیس مہینے یعنی کہ آپ رکھیں قریب تین سال کی بات ہوگی اور اس ماں کی بائیس تاریک کو نائٹ بھتے اور آور ٹائم کا بھکتان جو نگم پرابندن نے کرمچاری سنیوکت سمنوے کو وعدہ کیا تھا کہ کرمچاریوں کی ہر مہینے کی بائیس تاریک کی نائٹ بھتے اور آور ٹائم کا بھکتان ہوتا رہے گا لیکن ایسا ہوا نہیں اور اب یہ اتنا ہو چکا ہے جو اب ان کو پینتیس مہینے کا آور ٹائم اور نائٹ آلاونس یہاں پر ملنے ہیں اور آپ یہ رکھیں کہ اس میں پچھپن کروڑ کی بکایا راشی اس سمیے پر ہے یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایک تاریک کو یہاں پر لوگوں کو ویتن ملا کرتا تھا لیکن اب وہ ویتن جو ہے وہ سات تاریک تک پہنچ چکا ہے تو جو لائف لائن ہے اب دیکھئے اس طرح جب کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو لوگوں کے مند میں یہ ویچار آتا ہے یہ جو کرمچاری ورگ ہے یہ جسے اگر مان لیجئے کہ جہاں پہ بھی آپ کام کرتے ہیں ہم کام کرتے ہیں سمیے کے سیلری نہیں آئے گی تو سوچتا ہی ہے کہ ہم کچھ اور کرتے ہیں یہاں پر تو سرکار کا ایک تھوڑا فائدہ ضرور ملتا ہے سرکار کو کہ سرکاری نوکری ہے چلے جائیں گے کہاں پہ کیوں نہیں جانا ہے کیوں جانے کی ضرورت کیا ہے لیکن پھر بھی لوگوں کے بیج میں اگر روش آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ کچھ سمیے کے بعد جو لوگ ہیں وہ مکھر ہو جائیں گے وہ کچھ کرنا شروع کر دیں گے اور پھر سرکار پر دباب بنتا رہے گا اور اسی وجہ سے یہاں پر جو لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے یہاں پر سمسیا جو عام لوگ ہیں ان کے لیے سمسیا ہو جائے گی کیونکہ سرکار یا پھر جو بھاگ ہے وہ سمیے پر کچھ نہیں کر رہا آپ کے کمنٹس کو لیتے ہیں لیکن آپ لوگوں سے اس سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ سٹریم کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں اگر سٹریم شیئر نہیں کر سکتے کمنٹ کے بعد ہم سے لگاتار جھوڑتے رہے اور ساتھی ساتھ میں ویڈیو کو لگاتار لائک کریں راکیش شرما جی کے کمنٹس سرکار نے جی ایس وی میں پیرا پمپ آپریٹر کا کیا ہوگا یہ تو میں یہاں پر کمنٹ نہیں پڑھ پاتا ہوں مجھے اپنی شکل دکھتی رہتی ہے آپ لوگوں نے کہا تھا تاڑی کٹوا کیا ہے آج شملا میں اس جگہ پر ایک منٹ یہاں پر کھول لیتے ہیں لائیو ریپلائز جو چل رہے ہیں انٹیٹی بھرتی کا کب تک ہوگی جی انٹیٹی بھرتی ایسا کہا تو گیا تھا کہ فیبری کے اندر اسے کریں گے لیکن فیبری کے اندر ہوتی دکھنے ہی رہی ہے یہ کیونکہ کارن وہی ہے کہ فیبری میں اگر یہ کریں گے شملا کے ساتھ لگتی جگہ پر صفائی کا کوئی پرابدھار نہیں ہے سر اس کے بارے میں ہم اپنی شملا ٹیم کو افغد کرواتے ہیں آج اجیو جی پلیز اس کے بارے میں بتائیے کونسی جگہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جگہ کونسی ہے اس کے ساتھ کسی اور کا کمنٹ ہے پیرا پمپ اپریٹر پر بھائی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے ہمارے پاس ائی پیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے چلیے کوئی اور میرے کو کبھی کمنٹ دیکھ بھی نہیں رہا آپ سبھی لوگ جو یہاں پر جڑے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دھنیواد سٹریم ضرور شیئر کیجئے جتنا زیادہ ہو سکے لائک کیجئے کمنٹ کے مادم سے لگاتار جڑا کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہی کہیں گے کی لائک کا بٹن لگاتار دباتے رہے اور بس ابھی کے لئے آپ لوگوں سے ودا لیں گے میرا نام مکلدی ورکشپتی ہے کچھ دیر میں آپ لوگوں کو بچوں کی سکول جو آج کھل رہے ہیں اس کے بارے میں دکھائیں گے دیکھتے رہے لائک ٹائمز ٹی وی مکلدی ورکشپتی آپ فیس بک اسٹاگرام ٹویٹر پر فولو کر سکتے ہیں جائے ہند جائے بھارت جائے ہمارچے